بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابیہ اور آپ کو ویلکم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کے اے فوڈز کے کچن میں آج کی وڈیو میں ہم ایک پار پھر ڈیش واش لیکوڈ بنانے والے ہیں اس سے پہلے اس پر میں دو وڈیوز بنا چکی ہوں لیکن وہ جو ڈیش واش ہم نے بنایا تھا اس میں ہم نے کوئی خرچہ نہیں کیا تھا کچن میں موجود سامان سے بنایا تھا لیکن آج ہم تھوڑا سا خرچہ کریں گے تھوڑا سا باہر سے سامان لے کے آئیں گے لیکن تھوڑا سے خرچے میں بھی ہمارا یہ بہت ہیر سارا ڈیش واش لیکوڈ بن کے تیار ہو جائے گا جو کہ ہمیں کئی مہینوں کے لیے برطند ہونے کے لیے کافی رہے گا اور یہ بلکل ڈیم جیسا بنے گا جیسے کہ بازار سے ہمارا ہم ویم لے کے آتی ہیں یہ اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھیں یہ ویسے ہی ہے ایم کی طرح یہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جھاب کافی زیادہ بنائے گا اور یہ برطن بھی بہت زیادہ ساف کرے گا آپ کے جو کالے برطن ہوں کے وہ بھی اسے چمک جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں کیا کیا ہمیں اس میں چاہیے ہوگا یہاں پہ میں آپ کو میں کونٹیٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی قیمت بھی بتاؤں گی ٹوٹر خرچ بھی بتاؤں گی تو یہ شیمپو بیس ہے جو کہ میں نے ہندرڈ روپیس کی لیے ہے ایک پاؤ سے آدھا پاؤ سے تھوڑی سی زیادہ ہے اور آدھا پاؤ سلفینک ایسیڈ ہے کالا تیل تو کالا تیل اور شیمپو بیس ہم نے برابر لینی ہے اس کے علاوہ کاسٹک سوڈا ہے جو کہ ہم صرف دو چمت ڈالیں گے تو یعنی کہ دس بیس روپے کا بس اس میں کاسٹک سوڈا جائے گا تو باقی ہم پھر رکھیں گے بعد میں ہمارے کام آئے گا تو ہم نے ہاں پہ سب سے پہلے بارٹی لینی ہے پلاسٹک کی تو کوشش کریں پلاسٹک کے ہی برٹن میں اس کو بنائیں اور ساتھ ہی میں نے دوسری بے ایک بارٹی لی ہوئی ہے اڑھائی کلو کی یہ بارٹی ہے تو اسی کے ناف سے میں پانی لے رہی ہوں ٹوٹل ہم یہاں اڑھائی کلو پانی ڈالیں گے لیکن ہم ٹوٹل جو ہی ہے اس کو تین کلو پانی میں ہی بنائیں گے آدھا کلو پانی میں پھر بعد میں بارٹی میں لے کے اس میں تیار کروں گی تو اب ہم اس میں سب سے پہلے کالا تیل ڈال دیں گے تو یہ ہمیں آپ سے ریکویس بھی کر دوں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ چینل پھڑنی ہوئے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے کہ ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک نائم پر پہنچتی رہیں تو کالا تیل ڈال کے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے لیے خیال کریں کہ چمچ جو ہے آپ کا لکڑی کا ہونا چاہیے یا پھر آپ لکڑی کی کوئی بھی سٹک لے کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہی ہمیں اسے مکس کریں گے کیونکہ اگر ہم نے سپیڈ سے مکس کیا تو پھر جھاگ جو ہے یہیں پہ بننا شروع ہو جائے گا تو کالا تیل جو ہے کافی زیادہ برتنوں کو چمکاتا ہے بہت چمک لاتا ہے کالے برتنوں کو بہت آرام سے یہ ساف کر لیتا ہے برتنوں کو المونیم کے برتنوں میں چاندی جیسی یہ چمک لاتا ہے تو ابھی مکس ہو جکا ہے بس تھوڑا سے جو چمچ کے ساتھ لگا ہوا ہے بس وہ ہی رہ گئے تو ہم اسے بھی مکس کر لیتے ہیں تو ساتھی ہم جو ہے اب شیمپو بیس دیار کر لیتے ہیں شیمپو بیس کے لیے میں نے الگ باول میں گرم پانی لے لیا ہے دو کپ پانی گرم جو ہے میں نے باول میں ڈال لیا ہے کیونکہ جو شیمپو بیس ہے وہ گرم پانی میں ایزیلی جو ہے حل ہو جائے گی تھنڈے پانی میں یہ کافی زیادہ ٹائم لیتی ہے حل ہونے میں اس لیے ہم نے یہاں پہ پانی گرم کر لیا ہے تاکہ کم ٹائم میں ہم اسے پانی میں حل کر لیں تو ساری شیمپو بیس ہم اس میں ڈال لیں گے شیمپو بیس جو ہے آدھا پاؤ سے تھوڑی ہی زیادہ ہے ہمارے پاس کالا تیل وہ آدھا پاؤ ہے تو ہنڈرڈ روپیس کی شیمپو بیس ہے اور ایٹی روپیس کے کالا تیل ہے اور جو شیمپو بیس ہے یہ بھی کافی زیادہ جھاگ بنائے گی اور تھکنس دے گی ہمارے ڈش واش کو تو یہاں پہ شیمپو بیس کا کام بس یہ ہی ہے کہ اس نے تھکنس بھی دینی ہے اور جھاگ بھی زیادہ بنائے گی تو اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ سے مکس کرتے جائیں گے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی پھر ہم نے اسے کالے تیل والے پانی میں ڈال لینا ہے تو بس یہ اب یہ مکس ہونے والی ہے اب ہم اسے تھوڑے تھوڑے جو پیسز رہ گئے ہیں یہ پھر بارٹی میں مکس ہوتے رہیں گے آہستہ آہستہ تو اب ہم نے دونوں پانیوں کو ملا لیا ہے تو بس ایک بار پھر ہمیں سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کافی یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھاگ پہلے سے ہی بن گیا ہے بس تھوڑی دیر اور ہمیں سے مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں کاسٹک سوڈا ہم نے ڈالنا ہے تو کاسٹک سوڈا جو پاڈر فار میں ہے وہ والا ہم یہاں پہ use کریں اسے ہم چمچے use کریں گے ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگائیں گے اس کے علاوہ جب آپ اس کو گھر میں لائیں تو بہت ہی احتیاط سے کہیں سائٹ پہ سمبھال کر رکھیں اور گھر میں موجود بچوں کی پہنچے سے بلکل دور رکھیں تو دو چمچ بھر کے میں اس میں کاسٹک سوڈا کے ڈال دوں گی یہ کاسٹک سوڈا جو ہے سرف بہر ہمیں بھی use ہوتا ہے تو اگر ہم اس کی quantity کے پانی میں ڈالنا ہوتا ہے quantity کے حساب سے تو پھر یہ اتنا نقصان ہاتھوں کو نہیں دیتا ڈائریکٹ use آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو پھر آپ کے ہاتھوں کے لئے dangerous ہو سکتا ہے تو اب آہستہ آہستہ ہم اسے mix کر لیں گے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں نمک تو نمک ہم کیوں ڈالیں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ ہم نے دو چمچ بھر کے نمک ڈالا ہے اور اس کے علاوہ ابھی ہمیں ضرورت پڑا تھا ہم اور ڈالیں گے نمک ہم نے ڈالنا ہے اس کو thikness دینے کے لیے جیسے ہی ہم نمک اس میں ڈالیں گے یہ کافی زیادہ گاڑا ہونے شروع ہو جائے گا تو اب مجھے اس میں کافی اور زیادہ تھکنس چاہیے تو میں نے دو چمچ اور بھی اس میں نمک ڈال دیا ہے اور نمک ڈالتے ہی یہ بلکل جو ہے بلکل گاڑا ہو جائے گا بازار والے مارکٹ والے ویم جیسا تو اب ہمارا جو ڈش واش ہے یہ بلکل تیار ہے میں نے آدھا کلو جو ہے بالٹی والے پانی میں بھی تیار کر کے یہ سارا پانی لے کے اس کو اس کے ساتھ مکس کر لیا ہے تو پانی اگر آپ اس سے زیادہ لیں گے تو پھر جو ہے آپ کی جھاگ کم بنیں گی پھر آپ کو کالا تیل اور شیمپو بیس کی کونٹیٹی بڑھانی پڑے گی تو پانی تین کلو جو ہے وہ ہی ہم رکھیں گے اس کونٹیٹی شیمپو بیس اور کالے تیل کی کونٹیٹی کے ساتھ تو اب ہم اس میں ڈالیں گے کلر تو یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈال لیں نہیں ڈالنا چاہیں تو سکیپ کر دیں تو بس یہ خوبصورتی کے لیے ہم ڈالیں گے تاکہ ہمارا ڈش واش بلکل مارکیو جیسا لے گے تو یہاں میں نے اس کو گرین کلر ڈال کے ہلکا سا گرین کر لیا ہے اب اس کو جو زیادہ والا ہے اسے ہم ییلو بنائیں گے تو تھوڑا سا ہی زردے والا کلر میں نے اس میں ڈال لیا ہے اور بس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہمارا بہترین سا ڈش واش تیار ہو گیا ہے دیکھیں کہ کتنا یہ ٹھیک بنا ہے اور یہ کئی مہینوں کے لیے ہمیں کافی رہے گا ہم آگے روزے آ رہے ہیں تو ماہر حمزان میں تو برطن کافی زیادہ ہوتے ہیں تو ہم بہت ہی آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں کئی مہینوں کے لیے ہم بے فکر ہو جائیں گے باہر سے ڈش واش لیکوڈ یا ڈش واش بار لینے کے لیے اور برطنوں کو بہت زیادہ چمکائے گا آپ کے برطن صاف سترے بھی کر دے گا دیکھیں ہمارے پاس یہ تین کلو بن کے تیار ہو گیا ہے اس میں کلر میں چینجنگ اس لیے اس میں یلو اور گرین تھوڑا سا مکس ہو گیا تھا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں ایک نیو ریسپی یا ریمیڈی یا ٹپ کے ساتھ تک تک نہیں رکھیں گا بہت زارہ خیال موسیقی